السلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کرے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اپنے گھر میں آباد رہیں آمین سوم آمین یار یہ کیا ہو گیا آج آج یہ بھی ایک دن آنا تھا کہ ہمیں اپنے بیڈ روم سے باہر جا کے سونا پڑنا تھا تو ٹائٹل کو دیکھ کے آپ لوگ بھی سوچ دوں گے روم سے باہر سونا پڑھائیں خیر پریشان نہیں ہوں میں آپ کو ساری سٹوری بتاؤں جیسا کہ آپ لوگ کو پتے کہ ابھی تک ہمارے روم میں اے سی جو ہم ابھی تک ایجسٹ نہیں کروا سکے کیونکہ اے سی کے سروس کرانی ہے وہ اس وقت جو ہے نا اپنے سروس ٹیشن پہنچا ہوگا ہے ٹھیک ہے ہمارا اے سی سب تک اے سی نہیں آتا تب تک روم میں جب ہم نے روم اے کولر لگایا تھا اس سے بہت زیادہ اندر سفکیشن ہو جاتی ہے اور عجیب سی بلکہ گرمی ہو جاتی ہے تو آج ہم نے نا سوچا کہ جو ٹی وی لاؤنج ہے وہاں پر چار پائی کے اوپر ہم نے میٹرس رکھ لیا ہے وہاں پر کولر ہم نے لگایا اور یقین کریں اتنی مزددار سی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے نا میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں آج ہمارا یہ ہے بیڈ روم ٹی وی لاؤنج بنا ہمارا بیڈ روم تو یہاں پر ہم نے نا اور ساتھ میرا یہ دیکھیں ہم نے ٹھولر لگا لیا اور یقین کریں مزہ آگئے تھنڈی تھنڈی ہوا ویسے بھی آج بارش ہوئی بھی تھی باہر تو مزدار سی ہماری جنہ وہ بیڈ بن گئے اور یہ دیکھیں میں نے کہا چلے ہلکی سی لائٹ روم کر کے آپ کو دکھا دیتیوں ٹی وی لاؤنج بنا ہمارا بیڈ روم آج کر یہ ٹائٹن ہوگا ویڈیو کا ٹھیک ہے چلے بھئی اب میں نے دیکھیں یہ رات کے کونے دو بج رہے ہیں اب بچے سو گئے ہیں لائٹ آف کرنا تھی تو ابھی میں نے دودھ کو جانا وہ دہی کو جتے کہتے ہیں جمانے کے لئے رکھنا ہے دودھ کو بوائل کرنا ہے ٹی بریش میں نے بچوں کو کروا میں نے بچے کو بھی حسان کو کروا دی ہیں خود بھی کر لیے بس اب دودھ جانا ہم نے کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سوئیں گے تو گوڈ نائٹ اور روم ہمارا کچھ ایسا ہے فلحال تو ہمارا کھالی ہے کل انشاءاللہ جب اسی آر جسٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ہم واپس رفت ہو جائیں گے روم میں اسلام علیکم فرنگز ویلکم بیکٹو مائے چینل حضانہ دعا و مخفت و چاہتتوں اور پھر شکلہ زوال خضانوں کے ساتھ آپ سب کو ایک نیا دن مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زمدگی میں اسے بشمار خوشی ہو گرے دن اور پر سکون رات رسی سمائے آمین سم آمین آج ہی کریلے بن رہے ہیں اور پیاز میں نے اوپر رگ دی تھی زیادہ سری پیاز کو کٹ کے میں نے جانا اس کو رگ دیا ہے اور تین بڑی سائز کی چماتر میں نے کٹ لیا ہے ہائی مکھی تم تو سائد پہ ہو جو میں نے ضرور اندر آل ازا تین بڑی سائز کی چماتر ہے وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے میں نے کٹ لیا ہے سبس مرچے کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے آپ کے بار میں بھی تھوڑا تھوڑا تھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ تھوڑی سیکسی سکن جنب وہ بھی ڈالتے ہیں شلکا بتا کے تو میں نے سوچا کہ لازم ٹائم میں نے ڈالا تھا تو بڑا مزے کا لگا تھا اور دو چار بیج بھی ڈال دیا ہے کچھ لوگ ڈالتے ہیں آپ لوگ مجھے پہ تائیے گا کیا آپ لوگ بھی ڈالتے ہیں فرائی کر لیے میں نے کلیلے جلدی سے اب اسے میں اپنے تماتے اٹھ کرتی ہوں یہ ہو گیا اب تماتے اٹھ کرتے ہیں تماتے تماتے اٹھ کرتے ہیں نہیں بٹا اسے تو اس کو رو سارا رس ہو جائے گا اس کے بعد مصالے رہت گا پھر میں آپ کو آگے سکتے ہیں تماتے ڈال کے مطلب اپنے سارے سپائسیز ڈال کے ہلکا سا پانی سے لگایا تھا کہ لو سپائسیز ہیں وہ اکم سے اویل میں جل نہ جائے تو تھوڑا سا پاس پانی لگایا ہے یہ پانی جو جس سے ہی تھوڑا سا درائے ہوگا آپ نے ہمیں سپتے اور ہمارا جو ہے وہ کنیلی گوشت کا مطلب دار سے زیادہ مجھے گا ریڈی ویڈی 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 رات کا ٹائم ہے ہزبین گھر پر آ چکے ہیں ان کو انہیں کھانا جو ہے وہ سرپ کر دیا اور حسان صاحب نے آج پورا دن جنا کھانا نہیں کھا ہانی واریکم صاحبی وہ ختم ہو جانا ہے وہ خائے نہیں چل میں ہونے تو حسان کو ہم نے کچھ باہر سے کھلا ہے حسان کو باہر سے صرف چندے ہی کھلا سکتے نہیں وہ تو کھر سے بھی پھل سکتی ہاں تو میں اس سے باہر سے نہیں کھانا کھانی تاکہ میں حسان کو ہری کمپنی دے سکتا ہوں میں بھوک بھول لگیا پراتا کیا کھانا آپ نے پراتا کھانا ہے چائ پراتا چلو ٹھیک اس کو لے کے آجا چلو ٹھیک چلو ٹھیک کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس پر جناب میں بچوں کو لے کے ٹرائنگ ٹو پر بیٹھی میں ہوں اور ابھی تک جانا وہ یہ اچھات والے پنکھے نہیں لگے انشاءاللہ آج کل میں لگ جائیں گے ہم نے یہ پیدسترل فین آن کیا ہوا ہے اور ہم لوگ یہاں پر اس لے بندوں کے بیٹھے میں اسے رات کے اس وقت کیارہ بچ گئے ہیں کیونکہ وہاں پر اے سیٹنگ ہو رہی ہے اے سیٹنگ ہو رہی ہے اس کو لگایا جا رہا ہے انسٹال کیا جا رہا ہے جو بھی کچھ بھی کہہ لیں آپ سو وہاں پر کام کر رہے ہیں تو میں بچوں کو لے کے ہاں بیٹھی میں ہوں حسان آپ کے موہ پر سارا چھونا لگا رہا ہے دیکھو آپ نے مٹی کا آئی ہے ماما میں بابا کے حسان پر پرنک کروں گا پرنک کی بولا نہیں بس ایک فرنک ہوتا ہے آپ نے دوبارہ پر پتہ چال جاتا ہے آپ نے کون سا پرنک کیا تھا کل میرے پرنک ہوتا ہے میرے پرنک ہوتا ہے ہیلو ہیلو گائیز بائی دیکھو آپ نے مجھے ٹک ٹک پر فالو نہیں نہ کیا تو کر لیں ویلکم بیک اور فائنلی آج ہمارا جنہ اسی لگ چکا ہے شکر ہے اللہ کا الحمدللہ اور آج بڑا اچھا رمبریچر تھا روم کا بڑے سکون سے جنب بچے بھی سوئے تھے احمد حسن کو پتہ نہیں شاید گرمی زیادہ لگتی ہے وہ جب بھی سونے سے پہلے کبھی یہاں سر اٹھا کے مارتا ہے کبھی وہاں سر اٹھا کے مارتا ہے پتہ نہیں شاید اسی گرمی زیادہ لگتی ہے خیر کیونکہ پتہ کافی ٹائم گزر چکا تھا اسی اے سی کے بغیر اس وقت گرمیاں کافی لیٹ آئی ہیں شاید بارش ہو جاتی تھی موسم پھر اچھا ہو جاتا تھا اور لیکن ابھی اسی کے بغیر گزارا نہیں تھا اور یہ دیکھے بھی وہ لوگ گئے ہیں گئے گئے تو اتنا شدید گندہ ہو گیا تھا روم اور ایک تو اس دیوار سے اتنا زیادہ چونہ گرتا ہے نا میں اتیک سے کہہتا تھا کہ یہاں پر ہم شیٹ لگوا لیتے ہیں تاکہ یہ چونہ ہے نا یہ گرنا جب وہ ختم ہو جائے تو خیر ابھی میں اس کو کرتی ہوں سارے کو صاف ستھرا اور سارا کچھ بار پھینک نہیں ہی چونہ شونہ باقی صفائی تو کل پھر سونی آکے کر لے گی فی الحال جب وہ رات تہر ہے رات تو گزارنے اور رات میں اس مٹی کے ساتھ تو نہیں نہ سویا جائے گا تو ابھی فی الحال میں اس کی جلدی سے صفائی کر رہی ہوں چیزوں کو سائٹ پر کر رہی ہوں اور بچوں کو جب وہ یہاں پر دھیان لگایا ہے عدیق کے پاس میں نے کہا آپ ان کو ذرا پکڑیں اور میں جلدی اسے جنب یہ کلین کر لو تو پھر ان کے فیڈر لے کے آؤں گی اور پھر بچوں کو ہم سلائیں گے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اب جہنا وہ اس ہی ہمارا لگ چکا ہے تو اب پردے کب لگیں گے دیکھ ان شاء اللہ بلی صدی کا بس ان پر رہے تو ایسا ہی ہوگا بچوں کے فیڈر لے کے آئے یہ بچے آپ سونے لگے ہیں چلو بیٹا لیٹو حسان آپ اپنا فیڈر پکڑو یہ لو ہاں جی آپ کے نینی آئی ہے ہاں جی آپ کے نینی آئی ہے ہاں جی آپ کے نینی آئی ہے خاموشی کے ساتھ دی آذان سننا آپ بے سنیں جی آپ کے نینی آئی ہے ہاں جی آپ نے ٹھر خوشی پر ش mosquitoes ہمیں صون کر دیتے ہیں بہت میں مات پٹھتے ہوں بہت سے سو رہے ہیں اس کے بعد بیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں ہمیں ڈیرہ موسیقی موسیقی